عبدالقدیر خان 27 اپریل 1936 کو متحدہ ہندوستان کے شہر بوپال میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے صغیر کی تقسیم کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کی تھی کراچی میں ابتدائی تعلیم مراحل کی تکمیل کے بعد عالی تعلیم کے حصول کے لیے وہ یورپ گئے اور پندرہ برس قیام کے دوران انہوں نے مغربی برلن کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہولینڈ کی یونیورسٹی آف ڈیلف اور بیلشیم کی یونیورسٹی آف لیوین سے تعلیم حاصل کی 1974 میں پاکستانی وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو سے جورینیم کی افزودگی کے معاملے پر رابطوں کے بعد 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان واپس پاکستان آئے اور 31 مائی 1976 کو انجینئرنگ ریسرچ لیبورٹریز کی بنیاد رکھی اس ادارے کا نام یکم مائی 1981 کو فوجی آمر جنرلز یاو الحق نے تبدیل کر کے ان کے نام پر ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبورٹریز رکھ دیا تھا یہ ادارہ پاکستان میں یونیورسٹی آف کی افزودگی میں نمائی مقام رکھتا ہے انہوں نے ایک کتابچے میں خود لکھا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سنگے بنیاد اس وقت کے وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو نے رکھا اور بعد میں آنے والے حکمرانوں نے اسے پروان چڑھایا پاکستان کے جہوری پروگرام کے حوارے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام قلیدی اہمیت رکھتا ہے وہ ایک طویل عرصے تک اس پروگرام کے سربراہ رہے تاہم مائی 1998 میں جب پاکستان نے انڈیا کے ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب جہوری تجربہ کیا تو بلوچستان کے شہر چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کے نگرانی ڈاکٹر قدیر خان کے پاس نہیں تھی بلکہ یہ سہرہ پاکستان ایٹومک انرجی کے ڈاکٹر سمر مبارک مند کے سر رہا ڈاکٹر قدیر خان پر ہولینڈ کی حکومت نے اہم معلومات چھرانے کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی دائر کیا لیکن ہولینڈ، بیلجیم، برطانیہ اور جرمنی کے پروفیسرز نے جب ان الزامات کا جائزہ لیا تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو بری کرنے کی سفارش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جن معلومات کو چھرانے کی بنا پر مقدمہ داخل کیا گیا ہے وہ عام اور کتابوں میں موجود ہیں جس کے بعد ہولینڈ کی عدالت آلیا نے ان کو باعثت بری کر دیا تھا انہیں دو مرتبہ ملک کا سب سے بڑا سوال اعزاز نشان امتیاز دیا گیا پہلے چودہ اگز انیس سو چھانوے کو صدر فاروق لغاری اور پھر انیس سو اٹھانوے کے جوہری دھماکوں کے بعد اگلے برس انیس سو نینانوے میں اس وقت کے صدر رفیق تارر نے انہیں اس عزاز سے نفازا اس سے قبل انیس سو نواسی میں انہیں حلال امتیاز بھی دیا گیا ڈاکٹر خان کو پاکستان کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف اگزیکیٹیف اپنا مشریر نمزت کیا تھا تاہم جنرل مشرف کے دور میں ہی ڈاکٹر عبدالقلیر خان نے سرکاری ٹی وی پر دیگر ممالک کو جوہری راج کی فروخت کے الزامات تسلیم کیے تھے جس کے بعد سن دوہزار چار میں انہیں معافی دینے کے بعد ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا یہ نظر بندی پانچ برس چاری رہی تھی اور اس کا خاتمہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہوا تھا تاہم نظر بندی کے ختمے کے باوجود ڈاکٹر خان کی نکلو حرکت محدود کر دی گئی تھی انہوں نے آزادانہ نکلو حرکت کے لیے عدالت سے رجوع بھی کیا تھا تاہم ان کی وفات تک اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا دوہزار آٹھ میں بی بی سی اردو کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وقت آنے پر وہ یہ انکشاف کر دیں گے کہ انہوں نے جوہری ٹیکنالوجی منتقل کرنے کا اعتراف کیوں کیا تھا انہوں نے اپنے اقدام کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایک آدمی کے اعتراف سے پورے پاکستان کا فائدہ ہو رہا تھا جب ڈاکٹر قدیر خان سے پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں ان پر جوہری ٹیکنالوجی کی منتقلی کے الزامات کیوں لگائے گئے ہیں تو ڈاکٹر قدیر کا جواب تھا ایک آدمی پر ڈال دیں تو ملک بچ جاتا ہے بات ملک پر سے ہٹ جاتی ہے نظر بندی کے خاتمے کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بات کرنے اور آزادی میں بہت فرق ہے آزادی کے معنی ہے کہ میں گھر سے باہر جا سکوں لوگوں سے ملوں لیکن ایسا نہیں ہے اور یہ بات کرنے کے آزادی کوئی بڑی آزادی نہیں کیا ہم کوئی سرکاری راز کھول رہے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں جانے دیا جا رہا ہمیں تو دعا سلام ہی کرنا ہے ڈاکٹر قدیر خان نے ہولینڈ میں قیام کے دوران ایک مقامی لڑکی ہنریٹا ہنی خان سے شادی کی جن سے ان کی دو بیٹیاں ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان 26 اگز 2021 کو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے جس کے بعد حالت اچانک بگڑ گئی تھی اور انہیں کہوٹا ریسرچ لیوارٹری ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا تاہم کچھ روز بعد ان کی طبیعت سمندے لگی تھی اور انہیں واپس گھر منتقل کر دیا گیا تھا لیکن بعد حضہ طبیعت بگڑ گئی اور وہ جابر نہ ہو سکے عبدالقدیر خان کے جست خاکی کو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر فیصل مسجد کے آہاتے میں لائے گیا جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی جانے کے بعد انہیں ایچ ایٹ کی قبرستان میں سرکاری احزاز کے ساتھ سپردخواہ کیا گیا ڈاکٹر ایک یو خان کی عمر 85 برس تھی اور وہ خاصے عرصے علیل تھے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا